پروردگار عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے طور طریقوں سے مو موڑے کون ہے جو ابراہیم کے طور طریقوں سے ابراہیم کے دین سے ابراہیم جس طرح سے زندگی گزارتے تھے مذہب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مو موڑے مگر یہ کہ من صفیہ نفسہ کہ جو پاگل و دیوانہ و احمق ہو ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آگے جو دین ابراہیم کے طور طریقوں سے مو موڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احمق ہے دیوانہ ہے خدا کرو بے وقوف ہے اس لائق نہیں کہ اس سے گفتگو کی جائے آپ کیا کہتے ہیں آپس کی گفتگو میں آپ کہتے ہیں کہ کس سے بحث کرو دیوانہ ہے پگلہ ہے اس سے بات کرنے وہ فائدہ نہیں جاہل آدمی ہے نادان ہے احمق ہے اس کو کچھ نہیں بتا بات کرو تو ایسے سے کرو جو بات کو سمجھ سکے تو خدا من تبارک و تعالی یہ فرما رہا حضرت ابراہیم کو اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم کی بہت ساری خصوصیات ہیں تو تمام کی تمام خصوصیات سے کوئی مو موڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نادان ہے پگلہ ہے بے وقوف احمق ہے اس میں سے ایک خصوصیت تھی وہ یہ تھی جناب ابراہیم کی کہ جناب ابراہیم سے جب خدا نے گفتگو کی کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد کے بیٹے حسین سے کہا کہ بلکہ محمد کے بیٹے حسین سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ مولا حسین کی محبت سے جو مو موڑے خدا کہہ رہا ہے دیوانہ ہے بے وقوف ہے کتنی بہترین چیز کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے پہلی بات یہ دوسری چیز حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی کہ کسرت کے ساتھ آل محمد پر درود بھیجا کرتے تھے یعنی جو آل محمد پر درود بھیجنے کی عادت سے اپنا آپ کو دور کرے تو پروردگاہ فرما رہا ہے کہ یہ احمق ہے نادان ہے اتنی بہترین عبادت کو چھوڑ رہا ہے